بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد شیطان کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ پاک نے خود بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے اور چھپا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے کوئی چھپا ہو تو پھر پتا چلتا نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے لیکن جو کھلا ہوا ہو جسے اللہ پاک بتا رہے ہوں کہ کھلا ہوا دشمن ہے تو یقینا دشمن ہے تو دشمن سے ہوشیار رہنا یہ تو انسانی فطرت نہیں ہے یہ تو ہر ایک کی فطرت میں ہے جس کے اندر جان ہے اس لئے ایک کوئے نے اپنے بچے کوئے کو نصیحت کیا کہ دیکھو سنو جب کوئی جھکے اور تم وہاں سامنے ہو اور تم دیکھو کہ وہ جھک رہا ہے زمین کی طرف تو سمجھ لینا کہ وہ پتھر اٹھا رہا ہے اور تم کو مارے گا تو کوئے کے بچے نے جواب دیا کہ وہ پہلے ہی سے اس کے ہاتھ میں ہو تو تو اس نے کہا پھر اب تم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کیا ایمان والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور صبح اس لے کے شام تک رہتا ہے ساتھ میں اور ہر وقت نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے اس کے نقصان کے بہت سارے طریقے ہیں ایک بات اس میں سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک سوچ کے ذریعے بڑا نقصان پہنچاتا ہے ماضی میں کیا ہوا اور کیا کیا ہوا ایک ایک کر کے دکھاتا ہے اور اکثر وقت ہمارا اس میں چلا جاتا ہے آئندہ کیا ہوگا پھر ایک سوچ آتی ہے اور وہ ڈر پیدا کرتی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کہاں سکھائیں گے ارے بھائی سب اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو اپنے ذمہ لے رکھا اس کے لئے ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے یہ ان کا حکم ہے شریعت کا بھی حکم ہے یہ بس اسباب اختیار کر لیا اب کیا ہوگا اور کتنا ہوگا اس میں سے کتنا ہمارے مقدر کا ہم کھائیں گے باقی سب دوسروں کا ہوگا وہ کھائیں گے تو یہ دو باتیں اس وقت میں ارز کر رہا ہوں کہ پچھلی سوچ میں ڈالتا ہے جس میں ہم سوچتے ہی رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈالتا ہے پھر کھولتا جاتا ہے پچھلی کتاب کو اور ہم سوچ میں چلے جاتے ہیں اور آئندہ کیا ہوگا یہ ڈال ڈال کر خوف پیدا کرتا ہے اس لئے ایسی سوچ کے بارے میں سب کے دلوں میں آتی ہے ہم کچھ تیہ کر لیں کیا کریں گے ہم خود تیہ کریں کیا کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ پاک سے ہی کہنا چاہیے وہ بہت قریب ہیں سب سنتے ہیں سب دینے کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عباس سوچ بیکار سوچ جو بار بار آتی ہے جس میں ہمارا وقت لگتا ہے اور کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں کبھی ایک خوف کا غلبہ ہوتا ہے ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے اور ہمارا دل برباد ہوتا ہے وقت برباد ہوتا ہے سہد برباد ہوتی ہے خوف سے سہد برباد ہوتی ہے اس لئے دعا تو شروع کر دی جائے کہ اللہ اس سوچ پر شیطان کے کنٹرول کے بجائے آپ کا اپنا کنٹرول ہو جائے اور آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے کہ مجھے اس وقت کیا سوچنا چاہیے آپ میرے دل میں سے یہ خیالات نکال کر اپنی طرف سے وہ خیالات ڈالیے جو میرے لئے دنیا آخرت کے ادبار سے نافع ہو اور آپ کو پسند ہو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے